اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب ایک اہم بات ہے جس پر میں کسی اور وقت بیان کروں گا ابھی نہیں کیونکہ موضوع چینج ہو جائے گا وہ یہ کہ ان چیزوں میں اعتدال ضروری ہے وہمی نہ بن جائیں جیسے کمانیا ضروری ہے نا آپ توقل کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پھلائے گا تو نجائز ہے کمانا ضروری ہے اسباب ہے نا کمانا لیکن کمانے میں کیا ہے اعتدال اتنا ٹائم کمانے میں لگاؤ کہ صحت کا خیال نہ رہے یہ توقل کے خلاف ہے اتنا ٹائم کمانے میں لگا دیا کہ بی بی بچوں کو ٹائم دینے کا آپ کے پاس موقع نہیں مل رہا یہ توقل کے ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے تم پہلے تمام حقوق ادا کرو اپنی جان کے بھی اور جو لوگ تم سے متعلق ہیں ان کے بھی اس کے بعد جتنا ٹائم ملتا ہے کماؤ اللہ نے اگر رسط کھولنا ہوا تو اسی میں کھول دے گا اور اتنا دے دے گا جتنا چوبیس چوبیس گھنٹے کمانے والوں کو دیتا ہے یہ ہے اللہ پہ نظر کا مطلب اور اگر آپ بیو بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور کمانے میں دن رات ایک کر دی ہیں یہ توقل کے خلاف ہے کیوں آپ سمجھتے ہو کہ میری محنت سے ملے گا سمجھ رہے ہو تب ہی تو محنت کو فوکس کر رہے ہو اللہ کے احکام کو فوکس نہیں کر رہے تو مسلمان کہتا ہے کہ ملے گا اللہ سے لیکن اللہ نے چونکہ محنت کا حکم دیا اس لیے ہم اللہ کے کہنے پر محنت کر رہے ہیں تو اس میں اعتدال صحت کے معاملے میں بھی اعتدال میں بھی صحت کے فضائل پر بیان کرتا ہوں کہ صحت بہت ضروری کولڈ نک نہ پیئیں ٹیماتر کے چھلکے مت کھائیں چائے نہ پیئیں کافی چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے میرے بیانات ہیں لیکن اس میں بھی کیا ہے اعتدال اتنا زیادہ صحت کا خیال کہ مائیکل جیکسن کی طرح اپنے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا لوگوں سے کہ جراسیم نہ لگ جائیں یہ باولے ہونے کی بولو بھائی دلیل ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ باولے ہو گئے ہو آپ کو کسی کتے کے کٹنے کی ضرورت بلکہ آپ اگر کتے کو کٹو گئے نہ وہ باولا ہو جائے گا اتنے باولے ہو گئے ہو سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے تو اعتدال صحت کے معاملے میں بھی کیا ہے بھائی سرسری طور پر یہ کھانے پینے میں احتیاط پیزہ میزہ چھوڑ دیا یہ سب چیزیں چھوڑ دیں واکنگ کی جوگنگ کی نارام سے فٹ فٹ پھر بھی بس اتنا کافی باقی یہ کہ اس کو چھینک آگئی تو چھے گلوٹہ دور بھاگ گئے ہاتھ نہیں ملانا بچے کو پیار نہیں کرتے کہ جراسیم نہ لگ جائیں یہ سب بے وقوفوں والی حرکتیں ہیں دستانے پہن کے ہاتھ میں رکھنا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com جزاک اللہ